عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم very venerable viewers today we are going to talk about early year's development and self-development of child and it's most important to know about the development because we know کہ بچے 90% سکول جانے سے پہلے بہت ساری چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں اور ان کی اس ایج میں جو ڈیولپمنٹل آسپیکٹس کو کیر کرنا ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے جو سکول اور برت کے درمیان پیریڈ ہے اس میں بہتر ڈیولپ ہوتے ہیں ان کی کوالٹیز بہتر نکر کر سامنے آتی ہیں اور لیٹر آن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جن کے گھروں میں اس طرح کی سہولت حاصل نہیں ہوتی جس طرح کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بچے کو لینگویج بھی سکھائی جائے بچے کو نیوٹریشن کا خیال رکھا جائے ہیلتھ کی کیر کی جائے اور باقی چیزوں کو دیکھا جائے اگر ان کو پراپر نہ دیکھا جائے اور تو اس کے اثرات ریسٹ آف دا لائف یعنی سکول کے اندر بھی مرتب ہوتے ہیں اور سکول کے بعد جو لائف ہے ریسٹ آف دا لائف اس میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ there is a difference between healthy development and the brain development and also for the cognitive development اور healthy development of the brain is very related with the nutrition with the food with the environment Pervین with the hygienic condition with the oxygenation of the environment and also with the healthy environment with plantation with also healthy with the participation of the persons with positive interaction and positive thinking we'll see about کہ nutrition میں ہم جن چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کھاتے کس طرح سے ہیں یعنی بچے ایک ترتیب سے چیزوں کو کھائیں ایک بیلنس ڈائٹ کھائیں تو وہ ان کے لئے healthful ہوگی اب how they can know that how to eat and what to eat these two things are important and what to eat اس کے لئے یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس وہ اس بات سے آگئی دینے کی ضرورت ہے اور وہ آگئی اس طرح سے میسر ہے کہ ہم ان کو convey کریں being teacher ہم convey کریں اور being parents ان کی ہم مدد کریں کہ وہ بچوں کو کون کون سی چیزیں کس کس ترتیب کے ساتھ کھلائیں اور بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ ماں باپ محبت کے مارے بہت ساری چیزیں بچوں کو ان کے خواہش کے مطابق ان کو دیے جا رہے ہوتے ہیں without discrimination کہ what to eat and what not to eat اور پھر یہ ہے کہ ان کی خاص ترتیب کہ کس ترتیب سے کیا چیز کھانی ہے یعنی کچھ پہلے چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں کچھ بعد میں کھانے کی ہوتی ہیں تو ان کی ترتیب کا خیال رکھا جانا چاہیے تو nutritional factors affect the life and health of the person of a child and will make a child to be well self managed بہت زیادہ کھانے والے بچے جو ہیں وہ اپنے جسم کی باقی activities کو maintain کرنے میں اس طرح سے یکسو نہیں ہو پاتے جس طرح ان کو ہونے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی جیس سلاحیت ہے اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ بلا شبہ ہے کہ بہت زیادہ کھانے سے بہت زیادہ نیند آتی ہے اور جسم کو بہت ساری چیزیں سوچنے کے لیے ڈیلے ہو جاتی ہیں جن کو بروقت سوچنا ضرور ہوئی ہے اور سوچنے کے لیے تھارٹ پراسسس کو بہتر بنانے 啦 کے لیے خیل